ان کے لب رنگی کی چھابریں تھی جس نے پوچھتے ہیں کہ اثر اور مغرب کے دوران کچھ لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس دوران کھانے پینے سے پریز کرنے سے ایک روزے کا سوا ملتا ہے کہ حدیث کے اندر ایسا کوئی روزہ موجود ہے کہ جو اثر سے مغرب کے بیچ میں اگر نہ کھایا جا تو روزے سوا ملے گا تو دراصل ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر اثر مغرب کے درمیان کھا لیا جائے گا تو کوئی اس میں کباحت ہے کوئی کراہت ہے یا کوئی ممانعت ہے اور اگر اثر مغرب سے بیچ میں نہیں کھایا جائے گا تو ایسا بھی نہیں کہ کسی روزے کا سوا ملے گا دراصل بات یہ ہے کہ صوفی اکرام کے اندر یہ چیز مشہور تھی کہ بہت سوفی اگرام اثر اور مغرب کے درمیان کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے اور یہ ان کا ایک اپنا انداز تھا علیہ اللہ کا ایک اپنا طریقے کار تھا کہ وہ اثر مغرب کے دوران نہیں کھاتے تھے تو اس ترغیب کو لے کر جو ان کے آس پاس رہنے والے ان کے مردین اور محبین تھے وہ اس چیز کو دیکھ کر ان کی نقل کی کوشش کرتے تھے کہ اثر مغرب کے درمیان وہ کچھ نہیں کھاتے تھے تو لیازہ یہ چیز وہاں سے مجھے لگتا ہے کہ معروف ہوتی چلی گئی کہ اثر اور مغرب کے بیچ میں نہیں کھائیں گے تو شاید ایک روزے کا سواب ملے گا تو روزے کا سواب کچھ نہیں ہے بس یہ کہ اچھو کی نقل اچھی ہے اگر آپ کو طبیعت نہیں کرتی کہ آپ چوزتے ہیں کہ ہمارے سوفی اگر کسی حکمت کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے تھے تو لیازہ ہم کو بھی نہیں کرنا چاہیے تو اگر پریس کریں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس کے اندر اس کو کھانے کو جائز ہی سمجھیں اور کھانے کو اس کے اندر کوئی روزے کا سواب بھی نہ سمجھا اگر کوئی کھاتا ہے تو اس سے کوئی اتراز بھی نہیں کیا جائے گا کہ اس دوران کھانا جائز ہے اور اگر کوئی نہیں کھاتا تو اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ اگر وہ اس نسبت سے نہیں کھانا گیا اس ٹائم کھانا نہیں چاہیے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا ہے روزے کا سواب میں کم ہی آئے گی تو پھر اس شخص کو اس غلط عقیدے سے صحیح عقیدے کی طرف لائے جائے گا مگر یہ کہ اگر نہیں کوئی کھاتا تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں اس میں کوئی روزے کا سواب بھی موجود نہیں ہے اور اگر نہ کھانا چاہیں تو اس کو غلط نہ سمجھے گناہ نہ سمجھے باقی آپ کی دل کی مرضی ہے پتھر میں حسن رالے پرنوار بنایا